ہماری ریسپی ہے املی کی چھٹنی اور یا املی کا جیم املی کی چھٹنی یا املی کا جیم بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ کٹی ہوئی لال مرچ نمک دو چمت چھینی اور ایک چمت جو ہے وہ زیرا کالی مرچ سب سے پہلے آپ نے املی کا گودھا نکال لینا ہے اور اس کا جو پانی ہے آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ اسے کسی بھی چھاننے والی برطن میں ڈال کر اور اس کے پانی کو جو اس کا پلپ ہے وہ نکال لینا ہے بیجوں کو علیدہ کر دینا ہے گودھے اور پانی کو علیدہ کر دینا ہے گودھے اور پانی کو ایک برطن میں ڈالنا اور اسے آنچ پہ چڑھا دینا ہے تھوڑی دیر میں آپ کی آنچ میں جو ہے وہ ابادانا شروع ہو جائے اور جب آپ کا جو پلپ کیا گودھا ہے وہ اُبلنا شروع ہو جائے تو آپ نے جو ہے اس میں مسالے ڈالنا ہے تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ جو میں میں نے پلپ کو چلے پہ چڑھایا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ ابھی اُبلنا شروع ہو جائے گا اور میں ڈالوں گی مسالے آپ نے جو ہے وہ اگر آپ بہت ٹیکا ٹیکی چڑھ نہیں ہے ٹیکا جہاں چاہتے ہیں تو آپ کو دیر سے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ کو ٹی بھی لال مرچ لینا اور اگر آپ نارمل چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون سے بھی گزارہ ہو سکتا ہے آپ اس میں ہاف ٹیبل سپون سوانٹ زیرا ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت جو انگریڈینٹ موجود تھے ان میں کوٹی ہوئی لال مرچ موجود تھی اور زیرا اور دھنیا کا جو مکشر ہے وہ میرے پاس موجود تھا جو میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے علاوہ آپ نمک اپنی مرضی کی مطابق جبکہ چینی جو ہے آپ دو ٹیبل سپون ڈالیں گے نمک اور چینی سے جھٹنی کا ٹیکسچر ہے وہ توبالہ ہو جاتا ہے اور یہ چٹنی بہت ہی زیادہ آسان اور کھانے میں بہت ہی مسے دار ہوتی ہے تو آپ گودہ نکالنے میں ہی اس کا جو ہے وہ ساری ٹیکنک استعمال ہوتی ہے آپ نے جو ہے وہ آپ چاہیں تو املی کو پکا کی بھی گودہ بیجے نکال سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے اس کی بیج نکال دیا اور جس کا پانی اور گودہ تھا وہ جو ہے وہ میں نے چڑھا دیا ہے سوس پین میں ڈال کر اور اب یہ دیکھیں آپ اس میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں مسائلے ڈال رہی ہوں کوٹی کوئی لال مرچ سیرا اور دھنیا کا مکشر اسے تھوڑا چلال ہے تاکہ یہ جو ہے لمس اور ایک ساتھ اکھٹے نہ ہو جائیں اب اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے نمک اپنی مرضی کے مطابق کیا سکے میں کہتا ہوں کہ نمک ایک ایسی چیز ہے جو آپ احض پیدا گئے یعنی کہ جتنا آپ کو پسند ہے کچھ لوگ زیادہ نمک پسند کرتے ہیں اور کچھ کم پسند کرتے ہیں ویسے نمک کمی کھایا جائے تو زیادہ اچھا ہے انسان زہد مند رہے تو نمک سارا کھانا ہمیشہ انسان کے لئے نقصان دہی سابعت ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں چینی ڈالا ہے چینی سے ہی اس چیٹنی کا جو ہے اصل میں ٹیکچر بنتا ہے تو اس لئے چینی اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے اور اب جو ہے یہ وائل آج چکا ہے اس میں سارے چیزیں بھی جا چکی ہیں اچھا آپ اس میں جو ہے وہ اپنا گر بھی ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن چونکہ میرے پاس موجود نہیں تھا اور مجھے جو ہے وہ ریسیپی اپلوڈ کرنی تھی تو میں نے اس کے بے نہیں لیکن آپ اس میں جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ گر بھی ڈال سکتے ہیں جس سے اس کا چینی اور گر بھی ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں جو پانی ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سوک چکا ہے اور اب بھی یہ فارم میں آنے لگا ہے ابھی ہاں ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تک یہ بیٹھے نہیں ہے یہ میں نے جو جو لے تھا آج ہے وہ یہاں تیز رکھا ہے اب جو ہے آپ اسے دیکھتے رہے اور یہ تھوڑا خیال بھی کریں گے جو اڑتا ہے اس طریقے سے جب پانی جو ہے اس کا بھاں بند کر اڑ چکا ہوتا اور یہ پک رہا ہوتا اور فارم میں آ رہا ہوتا ہے چیلی اور چٹنی کے تو یہ مسلسل اڑے ہوتا ہے تو اب چہرے کا خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ اڑ کر آپ کے فیس میں آپ کی آنکھ ہمیں لگ جائیں تو تھوڑا سا دور رہ کر چلائیں اور اچھا آپ اس کو اس فارم میں بھی نکال سکتے ہیں اور اس فارم میں یہ دیکھیں آپ یہ میں شیشے میں نکال چکی ہوں یہ جو ہے یہ جیم کا فارم بن چکا ہے اور اگر آپ اس سے زیادہ سکھا لیتے ہیں اس کے پانی کو تو یہ جیم بن جاتا اور اگر تھوڑا کم سکھاتے ہیں تو وہ چٹنی کی صورت تو مجھے یہ جیم کے فارم میں چاہیے تھا اس لیے اب میں اس سانی کے ساتھ براؤن بریڈ پر لگا کر فش کے ساتھ مشلی کے ساتھ یہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ کھا سکتی ہوں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کوئی ریسیپی پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ کومنٹ کرنا اور یہ بتانا مدھولیے کا کہ آپ کوئی ریسیپی کیسے لیگے لحافظ